اسلام علیکم آج کا ہمارا ڈوپک ہے میکنزم آف بریتنگ کہ بریتنگ کیس طرح ہوتی ہے ہمارے پیٹی جو لیکچر تھا اس چیکٹر کے انٹرڈکشن میں جو مارا پہلا لیکچر تھا اس میں ہم کمپلیٹی رسکرائب کرتے ہیں کہ بریتنگ کیا ہوتی ہے تو بریتنگ سب پرے تھوڑا سا نولیج کو ریویو کریں گے کہ بریتنگ کیا آتی کہ ہم نے بات کیجئی کہ یہ سیمپل ہوا کو اندر لے کے جانا تاکہ ہم کس سے چھکٹے کار حاصل کر سکیں کاربنڈا ایک سائٹ ہے تو اس کے علاوہ بریتنگ میں ہم نے بات کیجئی کہ یہ کس کی مومنٹ ہے سیمپل کس کی ہماری فیزیکل ہماری بوڈی کی اس میں کہتے ہیں ہماری بیمز آپ سینڈ ڈاؤن ہوتی یہ ہم نے بریتنگ میں بات کی آج کا جو مارٹوپک ہے وہ میکنزم آف بریتنگ کہ جو ابھی ہم نے بات کیا ہے کہ ہوا کو اندر لے کے جانا اور ہوا کو باہر لکالنا یہ کس پرسیس کے ذریعے ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے تو اس ٹوپک میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ہوا کس طرح اندر جاتی ہے اور ہوا کس طرح باہر جاتی ہے تو میکنزم آف بریتنگ میں دو فیزز ہوتی ہیں ایک انہیلیشن اور دوسری ایکزیلیشن فرس ہے انہیلیشن انہیلیشن اور دوسری ایکزیلیشن انہیلیشن اور ایکزیلیشن انہیلیشن یا ایکسپائیریشن اس کو بھی کہتے ہیں تو یہ دو فیزز ہیں ایک انہیلیشن اور ایکزیلیشن تو سب سے پہلے ہم کریں گے انہیلیشن کہ انہیلیشن کیا ہوتی ہے انہیلیشن کہتے ہیں ہوا کو اندر لے کے جانا انہیل کرنا ہوا کو اندر لے جانا تو اب ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ ہوا کو اندر کس پرسس کے ذریعے لے جاتے ہیں دیکھیں ان انگلیشن میں جو چیزی امپورٹنٹ ہے ہم لکھیں گے تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بارس میں وہ ہے ریپس مسل کی ریپس مسل کی اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈائی آفران یہ دو چیزیں یعنی کی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اسی چیزیں چیزیں بھی کہہ لیں چیزیں بھی جس کو میں تھا سی کیاٹی بھی بولا تھا یہ جو تین چیزیں ہیں یہ اس میں امپورٹنٹ ہے کون کون سی ریپس مسل کا امپورٹنٹ کام ڈائی آفران کا اس میں امپورٹنٹ کام ہے اور چیزیں بھی جب آپ کو ایزلیشن آ جائے گی eersteیں کریں گے تو اس میں کمimal بہتی ہوئی ہمؑ تو اس پس أوضعت کلام کی بات کر رہے ہیں کہ Mister Konsies مد bekygen کنا ہے کہ ریپز مسل کی ٹیاراب پہ مات کی ہے تو ریپز مسل کون سے ہوتے ہیں جو ہماری ریپ ڈیپ ، دوتی کہ ہم نے اس کا ، ، سمع ، چ 있게 بات ہوتے وہ تو ریپس مسل جب ہوا publishing جائے گی و تو ریپس مسل کیا ہوںبر儿 کرتا ہے، یہ رسول ہوںبرہ جائے اس کا homo اس کے بعد ڈیا فرام جب ہوا کو اندر لے جاتے ہیں تو ڈیا فرام بھی کیا ہوتا ہے ڈیا فرام بھی کیا ہوتا ہے تو ڈیا فرام کواپ آیا حد کھی کہ اس طرح دون ہو struggles lle fase shere Institute کیا ہے تو جب یہ رائ embarak پô defend toga ڈیا وٹ یہ پہلے یہاں پہ تھا تو یہ کیا ہو جائے گا نیچے کو جائے گا دیا فرام نیچے کو جائے گا تو آپ دیکھیں اس پہ بعد ہے چسٹ کیفٹی ہماری چسٹ کیفٹی کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا دیکھیں ہماری ریپ سی پہلے نورمل تھی اس کے بعد کیا ہوگی یہ ریز ہوگی اس کا ایریا کیا بڑھ گیا اس کے بعد ہمارا ڈیا فرام تھا وہ پہلے یہاں تک تھا تو جب وہ کنٹریکٹ ہوا تو وہ نیچے کی طرف جائے گا گھومبر جائے گا تو نیچے چلا گیا یہاں تک تو کیا ہوگا کہ ہماری چسٹ کیفٹی ہے اس کا ایریا کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا چسٹ کیفٹی کا جو ایریا ہے وہ کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا اب آپ نے اپنے جس میں پڑھا رہا ہے کہ ایریا کیس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ فورس کو ٹھیک ہے پڑھا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے فورس پار یونٹ ٹی علیا یہ فورس پار یونٹ ٹی علیا یہ فورس پار یونٹ ٹی علیا یہ فورس ٹی علیا خلت میں آپ پڑھ چکے ہیں دیکھیں کیا مطلب اس میں pressure اور area میں کیا relation ہے کہ اس میں inverse ہے کیا ہے انبرس ہے کیا مطلب اگر pressure کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو area کا جب کام ہوگا اگر area زیادہ ہوگا تو pressure کیا ہوگا کام رہو گا مطلب کہ reverse ہے انبرس ہے اسے دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہوگا ہے چیز ابھی اور ایڈیا کیا ہوگا ہے انکریز ہوگا ہے تو جو پریشر ہے ہوا کا یہ پریشر کس کا ہے ہوا کا جو پریشر ہے وہ کیا ہو جائے گا ڈکریز ہو جائے گا جو پریشر ہے ایک کا جو پریشر ہے وہ کیا ہو جائے گا ڈکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا پریشر ہے ڈکریز ہو جائے گا تو ہماری لنگز کی اندر جو ہے لنگز کی اوپر بھی پریشر کیا ہوگا کم ہوگا اب یہ پریشر جو ہے وہ کس کے ڈریکٹی پرپرشن ہے ہمارے جو ایٹموسفیر ہے جن کے جو ہمارا باہر کا انوائرمنٹ ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے لنگز میں کیا ہے پریشر کم ہے لنگز میں کیا ہے پریشر ہوا کا کم ہے ہماری انوائرمنٹ میں کیا ہے ہوا کا پریشر زیادہ ہے تو کیا ہوگا اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ باہر سے ہوا ہمارے لنگز میں آئے گی ٹھیک ہے تب تک ہوا اندر لنگز میں آتے رہے گی جب تک اکویلی بریم نہ ہوگا اکویلی بریم کہتے ہیں کہ ایکوال نہ ہوگی متوازن یا بیلنس سیزیں نہ ہوگی یعنی کہ جتنا ہوا کا پریشر باہر ہوگا اتنا ہی ہمارے لنگز کے اندر ہوگا ٹھیک ہے تو اس پرسیس کے ذریعے کیا ہے کہ جو ایر ہے وہ انوائرمنٹ میں کہاں آئے گی انوائرمنٹ سے لنگز میں آئے گی ٹھیک ہے تب تک آئے گی کہ جب تک یہاں پہ اکویلی بریم قائم نہیں ہو جاتا متوازن یا بیلنس قائم میں ہو جاتا ہوتی ہے تو یہ ایک پورا پرسیس ہے انہیلیشن کا اس طرح ہوا انوائرمنٹ سے ہمارے لنگز میں جاتی ہے ریپیٹ کرنا ہوں انہیلیشن یا انسپیریشن کہتے ہیں ہوا کا اندر جانا ٹھیک ہے تو اس پرسیس میں ہم نے دیکھا کہ جب ہوا اندر جاتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے کون کون سی چینجز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھا تھا کہ گریپ مسل میں کیا چینجز آتی ہے کہ جب ہوا اندر جاتی ہے تو کی مسل جو ہوتے ہیں وہ کونٹریکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کرتا ہے کہ جو ہمارے لیپ سے ہیں وہ کلتے ریز اب ہو جاتی ہیں باہر کی طرف آ لیتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ڈیا فرام کے اپرشک کیا افیکٹ پڑتا ہے کہ ڈیا فرام بھی کیا ہوتا جاتا ہے کونٹریکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو ڈیا فرام کے اپرشک کی بات کی تھی یہ جو اس کی ڈاؤنگ لائنگ سٹریکٹر تھی تو جب یہ کونٹریکٹ ہوگا تو یہ جو ڈاؤنگ لائنگ کی جو ڈاؤنگ وڈ جانا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ سٹیڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب جب یہ سٹیڈ ہوگا اور جو مارے لیپز ہیں وہ کیا جائے گی اب اپورڈ ہو جائیں گی تو کیا ہوگا چسٹ کیاپٹی پر کیا افرٹ ہوگا کہ چسٹ کیاپٹی کا جو ڈیا ہے وہ کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ دیکھیں ڈیا انکریز ہو گیا آپ ٹکس میں پڑھتے ہیں کہ پریشر کا کیا فارملہ ہے پریشر is equal to fourth per unit area یہاں پہ پریشر اور ڈیا کا آپس میں کیا اقلیشن ہے دیکھیں یہ ریبرز یا اقلیشن ہے اگر ڈیا کام ہوگا تو پریشر زیادہ زیادہ جیا تو پریشر کیا ہوگا کام ہوگا تو اس طرح دیکھیں یہاں پہ جو پریشر ماں کیا ہے اریا، کیا اگریolia تعریز ہے نا تو پریشر کیا ہوگا اگریز ہوگا پریشر کس کا اے اے رگر تو ہمارے لنگلز کی اوپر جو ہمارے لنگلز کی اوپرے کہ اے رگر câوری آگا کام ہوگا تو واہر جو انکریز میں اے رگر کا پریشر کیا ہوتا ہے اگری زیادہ ہوتا ہے تھیک ہے تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے ایotonے کیا ہوا کہ باہر انوائرمنٹ سے جو ایر ہے وہاں آئے گی ہمارے لنگز کی اندر آئے گی ٹھیک ہے تب کب تک آئے گی کہ جب تاک ایک ملی بیوک قائم ہو جائے ایک ملی بیوک کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا بیلنس ہو جانا جتنی امون باہر ہے اتنی ہی اندر ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کہ ہوتی ہے کہ ہوا انوائرمنٹ سے ہمارے لنگز میں جاتی ہے تو یہ تھا پورسیس انہلیشن کا اب اگلا پورسیس ہے ہمارا ایکسیلیشن میں نے کوئی کہتا تھا کہ آپ جب یہ کر لیں گے تو اس کا ٹوٹلی اوپوزیٹ کیا ہے ایکسیلیشن ٹھیک ہے اس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ایکسیلیشن میں کیا ہوگا اس میں ہیپس مزل بھی ٹھیک ہے ہیپس مزل پر بھی ایکسیلیشن دیکھیں اس کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ بیاس پر بھی ایکسیلیشن دیکھیں گے بیاس پر بھی ایکسیلیشن دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چسٹ کیاکٹل میں بھی ایکسیلیشن دیکھیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب این اندر گئی تھی تو یہ کیا ہوگی تھی دونوں کونٹریکٹ ہوگئے تھے تو اس کے بالکل اوپوزیٹ کیا ہوگا کہ یہ کونٹریکٹ نہیں ہوگی تو یہ کیا ہو جائے گے یہ ریلیکس ہو جائے گے ٹھیک ہے بیافرہ بھی ایدھر کیا ہوا تھا کونٹریکٹ ہو گا تھا تو ادھر کیا ہو جائے گا ریلیکس ہو جائے گا ٹھیک ہے بلکل اس کے اوپوزیٹ یہاں پہ کونٹریکٹ ہو ہو بیٹھے تو یہاں پہ کیا ہوگا ریلیکس ہو جائے گے اب جب یہ کونٹریکٹ ہو بیٹھے تو جو ہماری ریب تھی وہ کیا ہو گیا تھی اپنیی پوزیشن پہ پھر آجائی گا یہاں جہاں پہ وہ نونرمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ڈیا فرم جب ریلیکس ہوگا تو ڈیا فرم کیا ہوگا کہ دوبارہ اسی شیف میں آجائے گا ڈوم لائک سکچر میں مٹھے گا دوبارہ وہ ہی اسی جگہ پہ آجائے گا تو چیسٹ سکی پہ کیا ایک سکٹ ہوگا پہلے تو ٹھا کہ کم ریپس تھی بھی اس داؤنوڈ پر چلتے ہیں دیا فرامر drove گیا تھی زیادہ ہو جیگا اب دیکھیں یہاں پہ اس کا ایریا کا جگہ ڈگریز ہو جیگا ایریا کیا ڈگریز ہو جیگا اب ایریا ڈگریز ہو گیا تو کیا ہوگا کہ جو اس کا پریشور ہے زیادہ ہو جیگا پریشور آف ایر لنگز کے اوپر کیا ہو جیگا زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب لنس کے اوپر پریشر زیادہ ہوگا لنس کی کمپوزیشن میں ہم پیچھے پڑا تھا کہ لنس کی کمپوزیشن ہے سپونٹی اور گلاسٹک یعنی کہ اس کو کنٹریکٹ کریں تو یہ دوبارہ اپنی پوزیشن میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا کہ اب یہاں پہ جب اس کے اوپر پریشر زیادہ ہوگا تو یہ لنس کیا کریں گے کہ جو ایمپیور ایر ہے جو ایکسٹرا ایر ہے تو وہ کیا کرے گا کہ واہر نکال دیا تو اسی جو ایر جو اس نے واہر نکال دیا ہے اسی کو کہتے ہیں ایکسٹرا ایر ہوگا یہ آپ کے دو فیزیز تھے اگر سیمپل ایکسٹر کے ساتھ بات کریں تو سیمپلی آپ بلون کی ایکسٹر ایر ہے کہ ایکسٹر میں کیا ہوگا کہ آپ بلون کی اندر ہوا بار رہے ہیں جب آپ اس بلون اس بھوارے کے اندر ہوا باریں گے تو جو بلون ایکسٹر کرے گا کہ اس کا جو ایریا پہلے تھوڑا تھا جب آپ نے ہواب باری تو ایریا کی ہو گیا زیادہ ہو گیا تو سیمپل ایکسٹر کریں یہ دیکھیں جب ایر اندر جائے گی تو ایریا زیادہ ہو جائے گا اس کے بعد ایٹنشن میں کیا ہے کہ جب آپ اس کو ایسے اس کو دوبائیں گے تھوڑا سا باہر سا في وقت پریشن لگائیں گے اس بلون کو تو کیا ہوگا کہ اندر سی ہوا کیا ہو جائے گی واہر نکال جائے گی تو سیو اس کا وہی پروسیس اس میں ہے ایکزالیشن تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک میکنیزم اوپ پیچی اور اس میں دو کیا ہیں ہم نے فیسز دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس ٹوپک میں کوئی بھی آپ کو گسر ہوگا تو وہ آپ کومنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو اللہ بیس